شوکر برشا صاحب برگیر صاحب ٹھیک فرما رہے کہ اگر عدالت ریلیف دیتی ہے آئین میں کونسٹویشن میں جب ہم پبلک رائٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے عدالت ریلیف دے وہ پھر آئیں الیکشن لڑیں اور قومی دھارے میں شامل ہو جائیں دوکر وہ کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری کو انصاف ملے گا برگیر صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے لیکن ان کی کسی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں ہر چیز کا ان کو پتہ بھی ہے ان کے علم بھی بھی ہے لیکن ہم سچ بولنے سے کتراتے ہیں کہاں پہ انصاف ہے کہاں پہ آئین ہے کہاں پہ قانون ہے پاکستان تو اس وقت بنانا ریپبلک سے بھی اگلے والی سٹیٹ ہے روٹی سولہ کی ہوگی سب سنیے نا سنیے ہمیں سچ بولنا چاہیے شوکت بسرار جب پہنچ کا ٹرک گزرتا تھا میں یوں کرتا تھا میں کہتا تھا کہ دیار مائی پرائیڈ اور ڈاکٹر شاہ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آئین پاکستان ایک آپ کے بہت کہا جاتا رہا یہاں کے عامروں نے کہا کہ ہمارے پاؤں پہ ہیں اس کی کیا ایسیت ہے یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے مجھے بتا ہی چھتر سال میں کیا آپ مجھے برگیڈیر صاحب حلفن یہ بات بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر وزیراعظم کو یہاں پہ قتل کر دیا گیا کتنے کتنے وزیراعظم بدل گئے ہمیں صرف اگر ڈاکٹر صاحب پاکستان میں آپ پاکستان کو نیشن بنانا چاہتے ہیں آپ پاکستان کو قوم بنانا چاہتے ہیں جب تک یہاں پہ انصاف نہیں ہوگا جب تک ہم کہتے ہیں نا وہ حضرت علی کا کال ہے کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے ظلم اور نانصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی بدقسمتی سے یہ معاشرہ طاقتور کا معاشرہ ہے یہ پیسے والے کا معاشرہ ہے جو جتنا بڑا طاقتور ہے جو جتنا بڑا عقدے والے ہیں پاکستان میں اس کے لیے نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے ہم باتیں بڑی کرتے ہیں الفاظی کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہمارا فقر ہے ہماری شہدہ ہمارے کل کے لیے ہماری سلامتی کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں لیکن وہ تو انہوں نے اپنے گھر میں جو آگ لگی تھی جو حملہ ہوا تھا یہ تو جسٹیفائیڈ ہے کہ جب جی ایس کیو پہ کور کمانڈر آوس پہ جو کچھ ہوگا شہدہ کے مجسمیں گنیں گے تو اپنے فوجیوں کے مورال کے لیے تو انہیں کرنا پڑے گا یہ تو حق ان سے نہیں چین سکتا ہم کیا کہتے ہیں جس نے کیا اس کو سزائیں دے آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ نو مائی بہانہ تھا تحریک انصاف اور عمران خان نشانہ تھا ہم ڈے ون سے کہتے ہیں سموت نہیں ہے میں بتاتا ہوں ڈے ون سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں وہ تو کہہ رہا ہے کمیشن ڈی ڈی آئی ایس پی آر اس پہ بنتا ہے جس کا اوورویلمنگ ایویڈنس نہ ہو ٹی وی میں سب کچھ دکھایا ہے ٹی وی پہ دکھا دیا آڈیو ویڈیو آپ کے رانماؤں کی میں آپ کی بات کو آگے بڑھا لیتا ہوں ہمیں بتایا کہ ڈاکٹسپ ایک سو بیس لوگ موجود ہیں یہ ہی کہا گیا کہ جن لوگوں نے جی ایچ کیو پہ یا جناہ ہاؤس پہ یا کور کمانڈر ہاؤس پہ یا شہدہ کی توہین کی ایک سو بیس لوگ بتائے گے اچھا یہ احتجاج کس طرح کا پبلک رائٹس میں تو نہیں آتا ہے میں کہتا ہوں ٹاکٹسپ غلط ہوا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کیا ہوا کیا یہ پلٹیکل ورکر تھے یا دہشتگر تھے اس کو بھی ڈیفائن کر لیں دہشتگر تو یہاں پہ کھولے یہاں پھر رہے ہیں تو آپ نے آج تک کچھ نہیں کہا اور میں یہ مثالیں نہیں دینا چاہتا میں صرف ایک پاتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سو بیس لوگ بتائے گئے پھر کیا ہوا شاکت بسراہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں میں نو مہی کو آپ نے حارونا بازلہ بھاولنگر میں موجود تھا آج تیس ایف ایر میرے اوپر ہیں آج ہر وہ آدمی جس کا تلق تحریک انصاف سے تھا اس کو ایف ایر میں بک کر دیا گیا اس کے لئے جرب تھا تحریک انصاف کا نام لینا عمران خان کا نکلنا یہ کیا تھا ماں بہنیں بیٹیوں کیسانجی ہوتی ہیں کیوں آپ نے ایک ایک عورت پہ پچاس پچا سامنے سو میں یہ کہتا ہوں میں فکرہ انڈ کر کے برگیڈی صاحب یہ کہوں گا خدا رہ برگیڈی صاحب اللہ کا واسطہ ہے یہ پاکستان آپ نے کہا نا پاکستان ہے تو ہم صاحب ہیں یہ الیکشن میں دیریکٹ وکٹم ہوں یہ الیکشن کس نے چرا ہے یہی اپنے بات کر لیتے ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں برگیڈی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے برگیڈی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے باتیں کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک نیرٹیف بیلد کریں فوج اور عوام میں نفرت کی یہ اس وقت انڈیا میں آپ دیکھیں کہ کیسے وہاں جنگیں دھول بچا رہے ہیں میں نہیں چینل میں چاہتے ہیں میں نے جانا چھوڑ دیا اور یہ جو نیرٹیف بیلد کر دیا میر جعفر میر صادق جنرل باجواز جنرل پیج فوج کے خلاف پھر آپ نے نو مائی جو کر دیا آپ کے بانی نے ایک دفعہ بھی اس کو بھی ریگرٹ کیا اگر وہ اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کی پارٹی کے بحاظ پر میں آئی پولوجیز فام دب کس چیز کی معافی کور کمانڈر کے گھر پر گئے کریں ان کے خلاف کار بھائی کریں ان کے خلاف کار بھائی آپ نشانے ہیدر کے جا کے تو کریں نا مرگیلیر صاحب ان کے خلاف کار بھائی کون روک رہے کریں نہیں ملیلی کورٹ میں سٹے کیا کیسے کریں کورٹ نے روکے ہوئے بلکل چلیں بلکل بہت چلیں چلیں چلا لیں چلا کے ان کو بھی سزائیں دیں ایک سال ہو گیا کوئی کہیں بھی سٹے نہیں ہے ایک سال ہو گیا آپ نے بندے پکڑے ہوئے لیکن سزا نہیں ملے گی میں بات یہ کر رہا ہوں انصاف کے تقادے سارے پورے کیے جائیں گے ان کے دیفنس کے دور ہوں گے ہائی کورٹ کی ان کے وقت ریمیڈی ہے کیم کو ریمیڈی صرف ایکسپیڈنٹ ہوتا ہے یہ جو جس سال کیس چلتے ہیں اس کا پرپوس ختم ہو جاتے گی اسی لیے آپ دیکھیں یہ کشمیر میں جو ہوا ہے اگر اس وقت ان کو کچھ کو سزا ملے نہ کرتے